امیش مرڈر کی چارشیٹ آگئی ہے ڈیٹسو پننوں کی اسی مرڈر نے عتیق اینڈ فیملی کو مٹی میں ملا دیا اس مرڈر میں بیگم کا کیا رول فکس تھا بہن بیٹے کو عتیق نے کیا کام دیا اس پر ہماری یہ خاص رپورٹ دیکھئے چوبیس فروری دوہزار تئیس امیش پال کی دن دہارے ختیار چوبیس مائی دوہزار تئیس امیش پال ہتیقانڈ کی چارشیٹ اکیانوے دن پہلے جس ہتیقانڈ سے پورا یوپی دہل اٹھا تھا جس ہتیقانڈ کے بعد سی ایم یوگی نے مافیاتی کو مٹی میں ملانے کا وعدہ کیا تھا آج اس سنچنی خیز ہتیقانڈ کی چارشیٹ سامنے آ گئی ہے چارشیٹ میں وہ کھے روپ سے اتیق احمد اور اس کے پریوار کو آر اوپی بنایا گیا ہے اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف پر ہتیا کی سازش رچنے اور ہتیاروں کو ہتیار مہیا کرانے کا آر اوپ ہے اتیق کی بیوی شاہستہ پروین اور نینی جیل میں بند بیٹے علی پر سازش پر شامل ہونے اور شوٹرز کو لوجسٹک سپورٹ دینے کا الزام ہے وہی انکاؤنٹر میں دھیر ہو چکے اتیق کے بیٹے اسد کا نام بھی چارشیٹ میں ہے اسد خود شوٹ آؤٹ میں شامل تھا چارشیٹ میں اسد کے ساتھ شوٹ آؤٹ میں شامل گلام محمد، گڑو مسلم، سابر، عثمان، ارمان اور ارباس کا بھی نام ہے امیش پال کی ہتیا کرنے کے بعد اتیق کا بمباز گڑو مسلم میرٹ میں آ کر اتیق کی بین آئیشہ پروین کے گھر چھپا تھا سی سی ٹی وی میں آئیشہ کا پتی ڈاکٹر الطاف پڑی کرم جوشی سے گڑو مسلم کو گلے لگاتا دکھا تھا پولس آئیشہ کے پتی ڈاکٹر الطاف کو گرفتار کر کے جیل بھیج چکی ہے جبکہ آئیشہ پروین اپنے بھاوی شاہستہ کے ساتھ انڈرگراؤنڈ ہے پولس کی چارشیٹ میں اتیق کی بہن اور اس کے شوہر کا نام بھی شامل ہے آئیشہ نوری اور ڈاکٹر الطاف پر ہتیاروں کو پناہ دینے، ثبوت چھپانے اور فرار ہونے میں مدد کرنے کا آروپ ہے ہیوہی آئیشہ نوری ہے جو میش پال ہتیا کانٹ کے بعد میڈیا کے سامنے آ کر شاہستہ اور اتیق کی بے گناہی کا ثبوت دیتی پھر رہی تھی ہماری بھاوی کو ہسایا گیا کی سازش میں تھی آپ لوگ جا کے دے سکتے ہیں بھائیوں ان کے گھر کا ایک باہر کا راستہ ہے زینہ ایک باہر کا زینہ ہے جس سے ان کے بچوں کے پڑھانے کے لیے ٹوٹر جایا کرتے تھے اور بچوں کے دوست جایا کرتے تھے ہماری بھاوی کو اندر رہتی تھی یا کمپین میں چلی جاتی تھی نیچے اور اوپر کی زینہ الگ ہے باہر سے ایک ہے ایک اندر سے ہے تو میری بھاوی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرے بچوں کے پاس کون دوست ہے بھاوی آ رہے ہیں شاہستہ پروین کو اور ان کو ایک سازش میں آپ لوگ بتائیے کوئی مہیلہ گھریلو مہیلہ سازش میں ہوتی ہے کسی کانٹ میں وہ بھی اتنے بڑے چرچت کانٹ میں لیکن جیسے جیسے پولیس کی جانچ آگے بھڑی ویسے ویسے اتیق کی لیڈی گینگ کی کلائی کھلتی گئی امیش ہتیاکان میں شاہستہ کا پورا رول سامنے آ گیا شاہستہ نہ صرف امیش ہتیاکان کی سازش میں پوری طرح سے شامل تھے بلکہ وہ اس پوری واردات کی ماسٹرمائن میں سے ایک تھی ہتیاکان سے ٹھیک پہلے شاہستہ نے سبھی شوٹرز کو اپنے پرس سے پیسے نکال کر دیئے تھے جانچ میں سامنے آیا ہے کہ اتیق احمد کے جیل جانے کے بعد لیڈی ڈان شاہستہ پروین ہی گینگ کو سنبھال رہی تھی امیش پال ہتیاکان میں سائستہ پروین کا نام آنے کے بعد وہ انڈرگراؤنڈ ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ سائستہ پروین کے ساتھ کئی برکہ نشی عورتیں اور اتیق کے شوٹر سائے کی طرح موجود ہیں پولس نے اپنی چارچیٹ میں اتیق کے سب سے بڑے رازدار اور وکیل خان سولت حنیف کو بھی ملزم بنایا ہے وہی سولت حنیف ہے جسے اتیق کے ساتھ امیش پال اپرنکیس میں عمرقیت کی سزا سنائی گئی تھی اور فلحال وہ نینی جیل میں بند ہیں خان سولت حنیف پر ہتیاروں کو سوچ نہ دینے اور انہیں پیسہ مہیا کرانے کے بھی گمبیر آروب ہیں امیش پال ہتیاکان کو اکیانوے دن پورے ہو گئے ہیں اس اکیانوے دن میں اتیق اینڈ گینگ کا قریب قریب صفایہ ہو چکا ہے چوبیس فروری کے بعد سے کتنے انکاؤنٹر ہوئے کتنی ہتیائیں ہوئی پوری ٹائم لائن کے ساتھ سمجھئے کی کیسے امیش پال کو مارنے والا چکیہ کا یہ خوخار مافیا مٹی میں ملایا گیا چوبیس فروری کو پریاغ راج کے دھومنگنج علاقے میں شام قریب پانچ وجہ امیش پال کی بم اور گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی امیش پال ویدھائک راجو پال ہتیاکان میں مکھے گوا تھے امیش پال کے ساتھ ان کی سرکشہ میں تینات دو پولیس کرمیوں کی بھی ہتیا کر دی گئی تھی پوری واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں کہتے ہیں کیمرے میں اتیق کا میٹا اصد امیش پال پر گولیاں برساتا دیکھا اتیق کا بمباز گردو مسلم بم چلاتا دیکھا اتیق کا شوٹر گلام محمد، ارمان اور سابر بھی گولیاں برساتے سی سی ٹی وی کیمرے میں کیپچر ہوئے امیش پال کی پتنی جائی پال کی تحریر پر پولس نے اتیق احمد اشرف اتیق کی پتنی شاہستہ پروین، اتیق کے دو بیٹوں، سہی ہوگی گڑو مسلم، گولام اور نو انے کے خلاف مقدمہ درج کر دیا تھا اتیق کو معاملے میں مکھیا روپی بنایا گیا تھا ہتیہ کان کے بعد سوال یوپی سرکار کے اقبال پر اٹھا تو صدر میں یوگی کا غصہ سب نے دیکھا پس سماجوادی پارٹی کے دور پوسٹ مافیا ہے اور اس کی کمر بک توڑنے کا کام ہناری سرکار نے کیا ہے اور پھر میں کہہ دیکھا ہوں اسی ہے اسی ہاں اس میں کہہ رہا ہوں یہ سن مافیا کو مکٹی میں ملا دیں گے یوگی کے اس بیان کے بعد شروع ہوئی اتیق اینڈ گینگ کی الٹی گلتی امیش پال کی ہتیہ کے تین دن بعد 27 فروری کو پولیس نے پہلے آروپی ارباس کو انکاؤنٹر میں ٹھیر کر بیا ارباس پر آروپ تھا کہ وہ ہتیاروں کی گاڑی چلا رہا تھا ایک ہفتے کے اندر پولیس نے شوٹر عثمان کو بھی مٹھ بھیڑ میں مار گرائیا ایک طرف جہاں یوپی ایستی ایف اتیق کے شوٹروں کی دھر پکڑ میں جھٹی تھی تو دوسری طرف امیش پال اتیہ کانڈ میں شامل آروپیوں کی پراپٹی پر یوگی کا بلڈوزر بھی گرچ رہا تھا اسے بیٹھ 13 اپریل کو وہ خبر آئی جس نے اتیق کی کمہ توڑی ہتیہ کانڈ کے 49 سوئے دن یوپی ایستی اپنے جھانسی کے پاریچہ ڈیم کے پاس اتیق کے بیٹے عثم اور شوٹر گلام محمد کو انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا جس وقت اتیق اور اشرف کو عثم کے انکاؤنٹر کی خبر ملی اس وقت دونوں پریاغ راج کورٹ میں موجود تھے بیٹے کی موت کی خبر ملنے کے بعد اتیق کورٹ میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا اس بیچ عدالت نے اتیق احمد اور اشرف کو پولیس ریمان پر بھیج دیا پریاغ راج پولیس دونوں سے پوچھتاچ کر رہی تھی پوچھتاچ میں اتیق احمد اور اشرف نے امیش پال ہتیاکان میں شامل ہونے کی بات قبول کی پولیس کی پوچھتاچ میں اتیق اور اشرف ایک کے بعد ایک خلاصے کر رہے تھے اس بیچ 15 اپریل کی رات قریب سالے دس مجھے پولیس دونوں کو میڈیکل چیک اپ کے لیے کالوین اسپتال لائے جہاں تین چھوٹرز نے اتیق اور اشرف کی گولی مار کر ہتیا کر دی اتیق کی موت کے بعد پولیس کو اب تلاش ہے گینک کی نئی لیڈر شاہستہ پروین کی امیش پال ہتیاکان میں شامل بمباز گھڑو مسلم اور باقی بچے چھوٹرز کو ایس تی ایف لگاتار دھونڈ رہی ہے فلحال یہ سبھی آروپی پولیس کی پکر سے دور ہیں لیکن کب تک ایک نہ ایک دن انہیں بھی اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا